جلسے میں آ کر کے ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں اور گھٹکا کھاتے ہیں پان کھاتے ہیں کھینی کھاتے ہیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے پیارے بھائی وہ ممبر مصطفیٰ ہے یہ وہ ممبر ہے جس ممبر سے نبی کی حدیث بیان کی جاتی ہے یہ وہ ممبر ہے جس ممبر سے لوگوں کی عصرہ کی جاتی ہے یہ وہ ممبر ہے جس ممبر سے شریعت کا پیغام لوگوں تک دی جاتی ہے میرے عزیز ساتھیوں اگر اسی ممبر پہ کوئی کھٹکا کھائے اسی ممبر پہ کوئی پان کھائے اور اس ممبر کی تقدس کو پامال کرے کیا آپ اسے مسلح سمجھیں گے یقیناً آج کے مذہبی جلسوں سے جلسے کی روحانیت ختم ہو چکی ہے جلسے کی تعلیمات ختم ہو چکی ہے جلسے جس مقصد سے ہوتے تھے وہ مقصد ختم ہو چکا ہے اور اس مقصد کو ختم کرنے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ نام و نہاد مولویوں کا ہاتھ ہے میرے عزیز ساتھیوں میں زیادہ وقت کے لیے آپ کے درمیان نہیں آیا ہوں چند نکات ہیں جس کے پیش نظر میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں یقیناً نات کھانی دلوں کو سرور بخشتی ہے لیکن مسئلے کے حل کے لیے تقریر نہایت ہی ضروری ہے آج مذہبی جلسوں میں تقریر تو سننا لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں اور اگر تقریر سننے کے کوئی خواہاں بھی ہوں تو انہیں ایسے مقرر چاہیے جو لفاظی بیانات کرے لچھے دار بیانات کرے گرج دار بیانات کرے جس سے دلوں کو سرور ملے میرے عزیز ساتھیوں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اصلاح کے لیے ہم نے جلسے کو منقد کیا عوام سے چندہ لیا اب جس جلسے سے عوام کو کوئی فائدہ نہ پہنچے عوام فائدہ نہ حاصل کرے وہ جلسگاہ بانجھ ہے جس جلسگاہ سے ایک انسان نمازی بھی نہ بن سکے وہ جلسگاہ بانجھ ہے جس جلسے میں آ کر کے کوئی شرابی اپنی شراب نوشی کو چھوڑ نہ دے وہ جلسہ بانجھ ہے جس جلسے میں آ کر کے وہ انسان اپنی ماضی کے حالاتوں پر برقرار رہے یقیناً جلسے ہوتے ہیں اصلاح کے لیے لیکن آج جس انداز میں ہم اور آپ کا جلسہ ہو رہا ہے یہ انداز جلسوں کی نہیں ہے یہ انداز کسی اصلاح کا پہلو نہیں ہے میرے عزیز ساتھیوں جلسوں کے علاوہ اور بھی پلیٹ فارم ہیں اصلاح کرنے کے لیے تبلیغ ہے دعوت اللہ ہے اور میرے عزیز ساتھیوں اگر آپ یوں کہیں کہ جلسوں سے عوام کی اصلاح ہوتی ہے لیکن دور حاضر کے جو اجلاس ہیں یہ اس وقت اس رڈار پہ کھڑے ہیں کہ خود ان جلسوں کی اصلاح کی ضرورت ہے عوام کی اصلاح کو چھوڑیے عوام کی اصلاح اسی وقت ہوگی جب ہمارے جلسے سہی ڈھنگ سے چلیں گے لیکن جلسے جلوس میں وہ بہرہ روی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس جلسے کی ہی اصلاح ہو آج دیکھیں دو دن قبل آپ نے ویڈیوز ملائزہ کیا ہوگا کہ ایک مشہور اداکار ایسے نادخان پڑھنے والے کوئی انسان اداکار ہی کہتا ہے ایک مشہور اداکار شبیر برکاتی کے نام سے جو آداب نادخان سے بلکل ہٹ کر کے نبی کی توصیف بیان کرنے کے جو آداب ہے بلکل ہٹ کر کے نادگوئی برابر کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس زمرے میں صرف شبیر برکاتی نہیں ہے اس زمرے میں ہندوستان کے جسے آپ مشہور و معروف نادخان کہتے ہیں محمد علی فیضی یہ انسان بھی مجرہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس زمرے میں صرف محمد علی فیضی ہی نہیں ہے وہ حقیات بیان کرنے والا بھی ملا وہ منگڑت باتوں کو لوگوں کے سامنے لا کر کے کھولے آم میں ڈنکے کی چوٹ میں بیان کرنے والا انسان جناب مفت کے مفتی حماد بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہبی جلسے کی روحانت کو ختم کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی ہے مکمل طور سے جلسوں کی روحانت کو یہ لوگ ختم کر چکے ہیں اگر کوئی انسان انہیں اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں زباندرازی کرتے ہیں یعنی کہ ہم حرف آخر ہیں میرے عزیز ساتھیوں بحیثیت عالم آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کے علاقے میں مذہبی اجلاس منقض ہوں بحیثت عالم ایک عالم کی شان کیا ہونی چاہیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ عالم بنے کیوں ہیں ضرور آپ کے اندر آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر ذمہ داری یہی ہے کہ ہر برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں آپ ہر برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کریں آپ ابھی آپ کی آواز بکی نہیں ہے آپ کا جسم بکا نہیں ہے آپ آزاد ہیں جب اس آزادی کہ باوجود بھی اگر آپ اپنی آواز کو اپنی آواز کو نہیں اٹھائیں گے بلند نہیں کریں گے تو میرے عزیز ساتھیوں قوم کے ساتھ عوام کے ساتھ یہ لوگ استحصال کرتے رہیں گے میرے عزیز ساتھیوں ایک بات جو سب سے اہم بات ہے جب جلسے منقض ہوتے ہیں تو یہ نام و نحاد مولوی جلسے میں آ کر کے ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں اور گھٹکا کھاتے ہیں پان کھاتے ہیں کھینی کھاتے ہیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے پیارے بھائی وہ ممبر مصطفیٰ ہے یہ وہ ممبر ہے جس ممبر سے نبی کی حدیث بیان کی جاتی ہے یہ وہ ممبر ہے جس ممبر سے لوگوں کی عصرہ کی جاتی ہے یہ وہ ممبر ہے جس ممبر سے شریعت کا پیغام لوگوں تک دی جاتی ہے میرے عزیز ساتھیوں اگر اسی ممبر پہ کوئی کھٹکا کھائے اسی ممبر پہ کوئی پان کھائے اور اس ممبر کی تقدس کو پامال کرے کیا آپ اسے مسلح سمجھیں گے کیا آپ اسے اچھے نادخواہ سمجھیں گے کیا آپ اسے اچھے مخرر سمجھیں گے میرے عزیز ساتھیوں جس کو خود اصلاح کی ضرورت ہو وہ کیا خاک آپ کی اصلاح کریں گے آپ میں سے ہر آدمی کے اوپر یہ لازمی طور پر اور یہ آج کے زمانے میں فرض ہو گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو بائیکارٹ کریں جو شریعت متہارہ کے تقدس کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں بارہا انہیں ان لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ وہ باتیں بیان کریں جو عوام کیلئے فائدہ مند ہو جو سچا ہو جو جھوٹ سے دور ہو لیکن نہیں جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے منگھڑت بات نہیں بیان کریں گے ان کو کوئی مقرر ماننے کو تسلیم ہی نہیں ہے جب تک پچھل کت کر کے نات نہیں پڑیں گے کوئی ناتخواہ ان کو ماننے کو تیاری نہیں ہے بتائیے جتنا زیادہ موبائل آج کے زمانے میں ہمارے مذہبی اسٹیجوں پر چلتا ہے کسی اور کے اسٹیجوں پر اتنا زیادہ موبائل نہیں چلتا ہوں